پہلے دل کو بڑائی سے کر پاکتو پہلے دل کو بڑائی سے کر پاکتو پھر خولو سے عقیدت سے کر جو سجو ایسے سردوں سے اللہ ملتا نہیں ارے ہر جگر سر جھکانے سے کیا باید ہے جگر سر جھکانے سے کیا باید ہے ہم تو ہیں دوستوں کے ستائے ہوئے پھر رہے ہیں یہاں آج کچھ مہربان آستینوں میں خنجر چھپا بہت دور کی بات آپ نے کہیئے کہ دیکھ عالم یہ سائد وہی لوگ ہیں دیکھ عالم یہ سائد وہی لوگ ہیں جو کل تک خوشی میں تیرے ساتھ تھے آج غم میں ترپتا تجھے دیکھ کر آج غم میں ترپتا تجھے دیکھ کر جا رہے ہیں نگاہیں چڑھائے ہوئے بہت 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 بہ جلائے ہوئے ہیں اور چراغ محبت جلائے ہوئے ہیں اور جہاں بجلیاں گرتی رہتی ہیں پہ ہم وہیں ہم نشیمن بنائے ہوئے ہیں دوسرا اشار سن لیجئے آج بگھونی کے اندر جو چاندواب انہیں کیا ہے اپنے خرچے سے دس بچیوں کی سعادی کرانا چاہتا ہوں وہ شاید بہت کم ہی لوگ کیے ہوں گے میں اچھا نہیں کرتے کسی نے نہیں کیا لیکن جو چاندواب انہیں کر دیا ابھی تک بگھونی میں وہ بہت کم لوگ کرتے ہیں اور ایک گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ان کا جو پروگرام ہے شادی بیعہ کرانے کا اس کی میں تائید کرتا ہوں اور اس میں ایک چیز اور جوڑ دینا چاہتا ہوں اگر آپ لوگوں کا مسورہ ہو تو جو لاچار ہیں ایک دم پیسہ جن کے پاس نہیں ہے علاج کا ان کے علاج کے لیے ایک فنڈ بنایا جائے جس کا ہیڈ ہمارے چاندوابوں کو بنایا جائے وہیں وہ فنڈ جمع ہو اب محتقین جو ہو اس کو وہ پیسہ دیا جائے یہ سنگ یہ کوہسار میرے ہاتھ میں دے دو یہ سنگ یہ کوہسار میرے ہاتھ میں دے دو دکھ درد کا امبار میرے ہاتھ میں دے دو میں بڑپ ہوں جلنے کا مجھے خوف نہیں ہے ٹوٹی ہوئی تلوار میرے ہاتھ میں دے دو پہلے دل کو بڑائی سے کر پاکتو پھر خلو سے عقیدت سے کر جو سجو ایسے سردوں سے اللہ ملتا نہیں ارے ہر جگر سر جھکانے سے کیا بہتا بہت 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 دوستو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ مقصود صاحب بہت بہترین امدہ شائری کر رہے تھے اور ان کی جو باتیں جو تھی وہ کہیں نہ کہیں جو اللہ سے جوڑنی کی باتیں تھی پھر سے یاد آگئے ابھی میں جو سنانے جا رہا ہوں وہ راہی بستوی صاحب کا سیل ہے انہوں نے فرمایا ہے جس کھیت سے غریب کو ملتی ہے روٹیاں ایسے کسی زمین پر قبضہ نہ کیجئے بہت آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسان کا جو زمین بہت سارے دھمانگ لوگ جو قبضہ کر لیتے ہیں ان کو بھی یہ ٹچ کر رہے ہیں ایسے کسی زمین تو دوستو آپ نے دیکھا کہ تاجپور میں مشاعرہ ہونے سے پہلے یہاں پہ مشاعرہ شروع ہے یہ شاپور بغونی پنچائت میں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو شاپور بغونی کے پروگرام میں مقصود عالم صاحب ہے جو کی شاعر بھی ہے آج ان سے جو کچھ سنانا چاہتے ہیں حضرات سلام علیکم جو لوگ موجود ہیں ان کے خدمت میں چند اثار پیس کر رہا ہوں ملہتہ کیجئے کہ تیری یاد دل میں بسائے ہوئے ہیں تیری یاد دل میں بسائے ہوئے ہیں اور چراغ محبت جلائے ہوئے ہیں اور جہاں بجلیاں گرتی رہتی ہیں پہ ہم وہیں ہم نشیمن بنائے ہوئے ہیں دوسرا اشار سن لیجے یہ سنگ یہ کوہسار میرے ہاتھ میں دے دو یہ سنگ یہ کوہسار میرے ہاتھ میں دے دو دکھ درد کا امبار میرے ہاتھ میں دے دو میں بڑپ ہوں جلنے کا مجھے خوف نہیں ہے چوٹی ہوئی تلوار میرے ہاتھ میں دے دو اب حضرات میں چاند بابو کے باڑے میں دو تین جملہ ہی کہوں گا زیادے کچھ نہ کہوں گا جس لئے کہ بہت لوگ جا چکے چاند کا جو مطلب ہے وہ تو ہر کوئی سمجھتا چاہے وہ پڑھا لکھا انسان ہو یا جاہل ہو چاند کو اللہ نے اس لئے دنیا میں بھیجا کہ اندھیروں کو دور کرنے کے لئے چاند کو بھیجا تو انہیں کس طرح بھول جاؤ گے عالم انہیں کس طرح بھول جاؤ گے عالم میرے ذہن و دل پر جو چھائے ہوئے ہیں میرے ذہن و دل پر جو چھائے ہوئے ہیں اور جہاں گرتی رہتی ہیں بھیجلیاں پہ ہم وہیں ہم نشیمن بنائے ہوئے ہیں ایک شراؤ لے لیے تیسی تصویر بناتا ہوں مٹا دیتا ہوں اب پھر بنانے کی قسم کھاتا ہوں ایک اور سن لیے ہم سے مت کیجئے دشمنوں کا گلا ہم سے مت کیجئے دشمنوں کا گلا ہم تو ہیں دوستوں کے ستائے ہوئے ہم سے مت کیجئے دشمنوں کا گلا ہم تو ہیں دوستوں کے ستائے ہوئے پھر رہے ہیں یہاں آج غم میں ترپتا تجھے دیکھ کر جا رہے ہیں نگاہیں چڑھائے ہوئے مقصود علم صاحب جو ہے ان کا جو ہے کہنا بہت ہی زبردست ہے یہ جو سیروسائری کر رہے ہیں بہت زبردست کر رہے ہیں شاہد ہی اس طرح کا جو سیروسائری اس علاقے میں آپ کو سننے کو ملے گا موسائرہ والے کیا سیروسائری کہنیں گے انہوں نے جو دور دور کی باتیں اپنے اس اثار کے مادیم سے جو کیا ہے درد جب لا دوا نہیں ہوتا درد جب لا دوا نہیں ہوتا تو زندگی میں مزہ نہیں ہوتا زندگی میں مزہ نہیں ہوتا درد جب لا دوا نہیں ہوتا زندگی میں مزہ نہیں ہوتا درد جب لا دوا نہیں ہوتا پہلے دل کو بڑائی سے کر پاکتو پہلے دل کو بڑائی سے کر پاکتو پھر خلو سے عقیدت سے کر جو سجو ایسے سردوں سے اللہ ملتا نہیں ارے ہر جگر سر جھکانے سے کیا باتا ہر جگر سر جھکانے سے کیا باتا بہت 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 دوستو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ مقصود صاحب بہت بہترین عمدہ شاعری کر رہے تھے اور ان کی جو باتیں جو تھی وہ کہیں نہ کہیں جو اللہ سے جوڑنے کی باتیں تھی پھر سے یاد آگئے ابھی میں جو سنانے جا رہا ہوں وہ راہی بس ابھی صاحب کا سید ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ رہیے کسی بھی حال میں چرچہ نہ کیجئے رہیے کسی بھی حال میں چرچہ نہ کیجئے اخوج کو کسی کے سامنے رسوہ نہ کیجئے مولانا نے جو نکاح کے بارے کہا یا آپ نے کہا ہے اس پر کی لائن ہے کہ گھر میں ضرور لائیے بیٹی غریب کی کس کو لائیے گھر میں ضرور لائیے بیٹی غریب کی لیکن کبھی غریب اسے سودان کیجئے کہیں نہ کہیں جو آج جو پروگرام کا جو آج جو یہاں پروگرام کا جو ایک عنوان تھا اس کو جو ہے کہیں نہ کہیں آپ نے ٹچ کر دیا ہے اپنے اس شیر کے مادنیم سے اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی غریب سے جو آپ دہیج بغیرہ جو پیسہ جو غم جو لیتے ہیں غریب برکی والوں سے وہ نہیں لینے کے لئے کہا ہے اور ان کے یا پروگرام میں آنے کا مقصد بھی ان کا یہی تھا یہی تھا اس کے بات کہتے ہیں کہ جس کھیت سے غریب کو جس کھیت سے غریب کو ملتی ہے روٹیاں ایسے کسی زمین پر قبضہ نہ کیجئے بہت آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسان کا جو زمین بہت سارے دمانگ لوگ جو قبضہ کر لیتے ہیں ان کو بھی یہ ٹچ کر رہے ہیں ایسے کسی جتیم کا قبضہ نہ کیجئے جیے آخری سر ہے مرحی صاحب فرماتے ہیں کہ راہی سے ملنے جلنے میں دشواریاں ہوگا راہی سے ملنے جلنے میں دشواریاں ہوگا اچھا حکت کے خیال میں لایاں نہ کیجئے بہت 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 آپ نے دیکھا دوستو کہ سمستیپور جیلا کے تاجپور کے بغل میں جو شاپور باغونی پنچائد ہے وہاں جو امدہ کسیم کے شاعر بھی یہاں پر رہتے ہیں اور آپ لوگوں کو نہیں معلوم تھا تو آج آپ نے چینل کے مادم سے آپ لوگوں کو میں نے سنایا دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا جندہ کی آواز آپ تک شاہد باغونی صاحب جو ہے اب ہمارے بیچ میں نہیں ہے اللہ تعالی ان کو جنت میں عالی مقام دے اور ان کے یہ شاگیرد رہ چکے ہیں تو ان سے جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے وہ آج ہمارے چینل کے مادم سے دوستو آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں باقی آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا جاتا زیادہ انگل کا یہ ویڈیو جو ہے آپ لوگ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ کریں اگر آپ بھی شیرو شائری کو پسند کرتے ہیں گزل کو پسند کرتے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو جاتا زیادہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ کریں دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں آج کے لئے اتنا ہی دھنیواز جائن جائے بھارت سسکرائب کریں جنت کی آواز آپ تک کو اور بیل آئکن کو دمائیں اور پائیں سب سے پہلے نیوز